اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرف جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان اور انڈیا سے دبائی میں آنے والے لوگ ملازمت کے لیے دبائی نہ آئیں ورک پرمٹ پر پابندی کے باعث فیلحال ملازمت نہیں مل سکتی پاکستان سے روزانہ سیکڑوں افراد ملازمت کی تلاش کے لیے دبائی کا روک کر رہے ہیں اس لئے حکام نے خبردار کر دیا ہے کہ ملازمت تلاش کرنے والوں اور ملازمت حاصل کرنے والوں کو جب تک ورک پرمٹ نہ مل جائے وہ دبائی کا سفر نہ کریں ورنہ انہیں امارات میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی اور انہیں ائرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا جا سکتا ہے اور بھیجا جا چکا بھی ہے جبکہ کمپنیوں کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ نئی بھرتی کیے گئے لوگوں کو ویزٹ ویزے پر بلانے کے بعد ان کا یہ ویزا رہائشی ویزا بدلنے کی کوشش یعنی پرانی پریکٹس سے باز رہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹورس ویزے پر ملازمت کی تلاش میں دبائی آنے سے باز رہیں ورنہ انہیں بھی فوراں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ ہدایہ تیرہ سو ستر پاکستانیوں اور دو سو پچاس انڈینز کو دبائی ائرپورٹ پر انٹری کی شرائط پوری نہ ہونے کی صورت میں یعنی ڈیپورٹ ہونے کے بعد جاری کی گئی ہیں امیگریشن حکام نے پاکستان اور انڈیا سے آنے والوں سے تفصیلی انویسٹیگیشن کی ہے جن افراد کے پاس دو ہزار درہم نہیں تھے یا ہوتیل کی بکنگ نہیں تھی اور نہ ہی ریٹرن ٹیکر تھا اور نہ کسی رشتے دار یا دوست اہباب کا ایڈرس کسی قسم کی بھی کوئی معلومات نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کو ائرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے امیگریشن حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ ٹورسٹ ویزے پر یعنی سیاحتی ویزے پر آ رہے ہیں تو آپ کا انٹری پر جو شرائط آئیت کی گئی ہیں ان کا پورا ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ نوکری کی غرض سے دبائی میں آ رہے ہیں تو آپ کو ہرگز یو اے کی انٹری نہیں دی جائے گی اس لئے سیاحتی ویزے پر اگر آپ کو صرف سیاحت اور تفریقی اجازت ملی ہے تو آپ سیرو تفریق کریں اور اس کے بعد واپس آپ کو ہر صورت اپنے ملکوں کی جانب روانہ ہونا پڑے گا اگر آپ نوکری تلاش کرنے کے لئے یو اے آ رہے ہیں تو آپ کو ہرگز آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت امارتی حکام کی جانب سے صرف اور صرف سرکاری اور نیم سرکاری ستاف اور گھریلوں ملازمین کے لئے ورک پرمیٹ کیے جا رہے ہیں اگرچہ اس وقت نجی شعبوں میں بڑی تعداد ملازمین کی ضرورت ہے مگر ویزٹ پیزے پر فیلحال ملازمت کے خواہش مند کو نہیں بلائے جا رہا ہے جو کہ ایک خطرے کی بات ہے آپ اگر اپنے پیسے اور ورک ضائع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ رسک لے سکتے ہیں ورنہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اگر آپ دبائی نوکری کی تلاش میں آتے ہیں تو آپ کو سخت سے سخت انکوائری کا سامنا کرنا پڑے گا اور شک ہونے کی صورت میں آپ کا ویزٹ یا سیاہتی ویزا اسی وقت آپ کو ختم کر دیا جائے گا یعنی آپ کو واپس بھی دیا جائے گا اگر ان کو حکام کو یا امیگریشن والوں کو شک ہوتا ہے کہ آپ ملازمت کے لئے یہاں پر دبائی آ رہے ہیں تو آپ کو فوراں ہی ائرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا جائے گا آپ کو ورک پرمیٹ کے اجراہ پر پابندی ہٹنے کے اعلان کا انتظار کرنا پڑے گا ضروری ہے کہ آپ تھوڑا ویٹ کر لیں اگر آپ شرائط پوری کر لیں گے یعنی دو ہزار دیرہ ہوں گے آپ کے پاس ہیلتھی انشورنس ہوگی ٹریول انشورنس ہوگی اور اپنے ہوتل کی بکنگ ہوگی اس کے علاوہ آپ کے پاس کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہوگی تو پھر آپ کو انٹری دے دی جائے گی ورنہ اگر یہ تمام شرائط آپ پوری نہیں کر سکتے تو آپ یو اے ای میں داخل نہیں ہو سکتے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر